موسیقی 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 تھی تو ایک بڑی اچھی ٹیم لگ رہی ہے ممبئی انیس کی دوسری طرف اگر آپ گجراہ ٹائٹلز کو دیکھیں تو ان کے نام اتنے بڑے نہیں لگتے لیکن ہر بار یہ فائنل تک پہنچتی ہے پچھلے دو سالوں سے ایک بار ٹائٹل جیتا ہے ایک بار فائنل میں پہنچی ہے تو اس ٹیم کو دیکھنا بہت قریب سے دیکھنا ضروری ہوگا ہاردک پانڈیا نہیں ہوں گے محمد شمی نہیں ہوں گے جو ایک بہت بڑے اصر تھے ان کے پاس لیکن شبن گلنے اگر اپنا پلانا فارم دھورا لیا تو کئی کمیوں کو وہ ڈھک لیں گے پھر دمان سہا ان کے ساتھ اوپن کریں گے بیچ میں ڈیویڈ میلر ہیں شاروک خان ہیں راہول ٹیوٹیا بھی ہیں نیچے کی بیٹنگ کرنے کے لیے لیکن یہ ٹیم ممبئی انڈینز کے سامنے بہت مجبوط نہیں لگتی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ راشد خان کی واپسی ہو رہی راشد خان اپنے آپ میں میچ پینر ہیں مہش شرما نے پچھلے سال ستائیس وکیٹ لیے تھے تو سب سے اچھی جو بات ہوگی گجرائی ٹائٹنز کے لیے کہ اگر وہ میچ ممبئی انڈینز کو ہرانا چاہتی ہے تو ان کی یہ ہوگی کہ جو ان کی بولرز ہیں راشد خان کو لے کر وہ ممبئی انڈینز کی بیٹنگ کو کس طرح روک لیں کیونکہ اگر وہ نہیں روک پائے تو ان کے لیے مشکل ہوگی حالانکہ یہ بھی کہنا جروری ہے کہ جتنی بیٹنگ سشخت ہے ممبئی انڈینز کی اتنی ان کی بولنگ نہیں ہے تو دونوں ٹیموں کو آنکھ لن کرتے ہوئے پلڑا ممبئی انڈینز کا بھاری لگتا ہے اس لیے اس میچ کے وینرز ہم ممبئی انڈینز کو مان رہے ہیں تو آج جو دو میچ ہونے ہیں ان کے وینرز ہم مان رہے ہیں راجہ سان روائلز کو اور ممبئی انڈینز کو دیکھتے ہیں ہماری بھابشوانی کتنی صحیح ہوتی ہے تب تک میں آپ کا ہوسٹ آشی شکلہ آپ سے بیدا لیتا ہوں گوڈ بائی اور گوڈ لاک